تو شیلے پہنگ رہی ہیں ساتھ میں اگر گولیا بھی مار دینا تو ہم کھڑے ہیں یہاں پہنگ ہو رہے ہیں تو رہے لیکن ہم کھڑے ہیں کھڑے ہیں جی ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ راج ہے کھڑے ہیں آخری دم تک کھڑے رہے ہیں ہم سب سر پہ کفن بان کے گھر سے نکلے ہوئے ہم نے قربانی دیں گے جانے دینی پڑی اب خون کے علاوہ انقلاب نہیں آ سکتا اور میں یہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انقلاب لانے پاکستانیوں کا انتظار نہ کرو یہ انقلاب پی ٹی آئی خود لے کر آئے گی جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ٹٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح پہلے پولیس والا عواموں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اب یہ لوگ شیلنگ کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ دیکھے گا یہ سامنے دیکھیں آپ کس سامنے سے پہلے شیلنگ آئی یہ میں آپ کو قسم سے یہ بتا سکتا ہوں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں پی ٹی آئی کی عوام پورا مند تھی کوئی کسی قسم کا تصادم نہیں تھا سب سے پہلے پنجاب پولیس نے ان کو گلی میں بند کر کر پہلے شیلنگ کرنا شروع کی ان کے لوگوں کو بگڑا پھر ڈنڈے مارے پھر اس کے بعد عوام نے ٹیلی اٹھ کیا اور پھر ان بستلوں سے جب ٹیلی اٹھ نہیں ہوا تو یہ بھاگ گئے کنٹینر بھی اٹھایا پی ٹی آئی کی عوام نے میں نے آپ کو رپورٹ کیا اس بات تھا اور اب عوام دیکھیں یہ عوام ناظرین کرام یہ ہے عوام جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خار کی کول پر آ چکی ہے ناظرین کرام تاحد نگاہ آج ہوجے کہنے کا دلچار ہے آج تاحد نگاہ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے گھروں سے باہر نکل گئی ہے جو مقامی لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نکل کر اس وقت آئے یہ دیکھیں کہ ناظرین کرام یہ حالات ہے کہ ان کے چہروں کے دیکھیں لیکن یہ نہیں رکھ رہے ہیں کوئی ڈار کوئی خواب نہیں کوئی ڈار نہیں ہے افلا کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے ہدار کھڑے میں ساتھ پولیس والے ہیں ساتھ پر فارے مل کے ان کے چارج ہیں یہ باگ جائیں گے ساتھ آٹھ پولیس والے ہیں یہ تو شیلے پہنگ رہی ہیں ساتھ میں اگر گولیا بھی مار دینا تو ہم کھڑے ہیں یہاں پر سر پہ کفن بان کے گھر سے نکلے ہوئے ہم نے قربانی دیں گے ڈالفن والا آیا تھا اس نے شیڈ فائر مارے ڈالفن والے نے حضورے والا اسٹیٹ فائر اس وقت مارے وہ گن میں موٹر سیکل پہ آیا تھا اس نے عوام کے اوپر شیڈ فائر مارے ایک لڑکا زخمی ہوگا ہے اس کو عوام لے کر بھاگی ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ عیسیٰ کو بڑے شدید زخمی آلات میں اور یہ شیڈ والی بندوق نہیں سٹیٹ فائر مارا تھا اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ عوام دکھائے گا بیٹے جو عوام یہاں پر موجود ہیں سر وہ دیکھیں وہ دیکھیں موٹر سیکل وہ دیکھیں شیڈ وہ دیکھیں شیڈ ادھر پہ کس طرح سے آیا ادھر دکھائیے گا طرح زوم کیجئے گا بیٹا وہ جو ڈالفن والا دوبارہ سے آرہا ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے آرہا ہے دوبارہ سے آرہا ہے بتائیں دکھائیں اس کو دکھائیں اس کو ڈالفن والے کو یہ دوبارہ سے آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے پاس گن ہیں ان کے پاس پتر ہیں ترپوک ان کو وہ اشارہ کر رہے ہیں آگے سے کیا ہو آگے آگے ہو یہ ان کے حالات ہیں ناظرین کرام یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ ان کے حالات ہیں وہ ان پر سٹیٹ فائر مار رہا ہے پورا پیک ہو کر بندوق آت میں پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ آگیا اور وہ پتر آت میں انہوں نے پکڑے ہوئے یہ دکھاتے رہیے گا عوام اس نے اب اشارہ کیا ہے عوام اب جائے گی اس کے پاس عوام دوبارہ سے کٹھے ہونا شروع ہو گئی ہے آپ ناظرین کرام دیکھتے ہیں یہ ادھر پہ کھڑا رہتا ہے نہیں رہتا جو ان کو اشارے مار رہا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیٹ فیر مار رہا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیٹ فیر مار رہا ہے سٹیٹ فیر ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں دوبارہ سے انہوں نے مار رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ سے مار رہے ہیں وہ سٹیٹ فیر یہ دیکھیں سٹیٹ فیر دوبارہ سٹیٹ فیر مار رہے ہیں ادھر ادھر سیبل وردنگ میں بھی لوگ سٹیٹ فیر مار رہے ہیں وہ دیکھیں سٹیٹ فیر مار رہے ہیں یہ دیکھئے گا اوپر چلو اوپر چلو ہم لوگ پہلے ہیں سبر سبر پیچھ اٹھو پیچھ اٹھو پیچھ اٹھو پیچھ اٹھو راضے نکر آپ اس وقت سٹیٹ فائر چل رہے ہیں کوئی در خوف نہیں ہے تمہیں در مر نہیں ہے در کا خوف ہم نے توڑ لیا در مر نہیں ہے جی سر آپ کھا سے آئیں جی ہمیں ویاری سے ویاری سے آئیں کوئی در خوف کوئی کسی جز کا غم نہیں ہم نا باز آئیں گے مہب اسے ہم نا باز آئیں گے محبت ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں السلام علیکم یہ بھائی ہمارے ساتھ آگئے ہیں سب کنٹینر لگ چکے ہیں میرے خیال راول پنڈی آج جو ہے نا دس سٹی آف کنٹینر بن چکی ہے ابھی میں نے بھائی سے بات کرونے کا کل مرنا ہے فرق اس میں ہے کہ حسین کی طرح مرو یا یزید کی طرح مرو کیا کہیں گے آج آپ اس موقع پر عوام کے اندر جو ڈر و خوفتہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل چکا ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر پنڈی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے روزگار کھول کر بیٹھیں اتنی شرم کی بات ہے کہ جو شخص آپ کے لیے تیرہ مہینے سے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جیل کاٹ رہا ہے اور آپ اپنی دکان کھول کر دو چار ہزار کی دھیاڑی لگانے کے لیے آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں یہ قوم رستے ڈھونڈ رہی ہے رستے بنانی رہی چار چار پانچ پانچ پولیس والے جو ہیں وہ کنٹینر لگا کر بیٹھے ہیں اور سو کا مجموع جو ہے وہ کوئی اور رستہ ڈھونڈ رہے ہیں رستے بنانے پڑتے ہیں جب آزادی لینی ہوتی ہے جب اپنا حق لینا ہوتا ہے بھی رستے بنانے پڑتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یرغمال بنا کر رکھ دیا ہے پورے اسلام آباد کو پورے پنڈی کو کیا ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کس نے بند کیا اسلام آباد کو جواب دے ہمیں ٹیکس ہم سے لیتے ہیں پال ہم رہے ہیں پاکستان کو ادارے ہم چلا رہے ہیں اور آپ نے بند کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کو زلیل کر رہے ہیں آپ اس قوم کو کس نے حق دیا آپ کو زلیل کرنے کا کون ہوتے ہیں آپ زلیل کرنے والے اس قوم کو ہم یہ حساب اب لیں گے اور یہ قوم کو لینا پڑے گا حساب یہ پاکستانی نوجوانوں کو لینا پڑے گا حساب یہ بزرگوں کو لینا پڑے گا حساب کسانوں کو لینا پڑے گا صاحب دکانداروں کو لینا پڑے گا صاحب یہ دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے میرا مرشد ان کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن میں سارے بزار میں سے آ رہا ہوں پانچ سات کلومیٹر گاڑی میں پیچھے لگا کر ایک بائیکیاں لے کر آ رہا ہوں اور میں بزاروں میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پنڈی کے لوگوں کے لیے جس پر مانت تھا عمران خان کو کہ یہ تمام وہاں پر پہنچیں گے میاں والی کا جلسہ ختم کیا اور پنڈی کے اندر رکھا لیکن آج پنڈی سارا کھلا ہوا ہے اور دکانوں پر بیٹھے دکانداری کر رہے ہیں آپ کی دکانداری آج ویسے ہی بند ہے اگر اس کا شٹر بند کر کے آپ آج لیاکت باغ میں پہنچے ہوتے ہیں تاریخ بھی آپ کو یاد رکھتی آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد رکھتی آنے والی نسلے بھی آپ کو یاد رکھتی کہ حقیقی ازادی کے لیے یہ تمام لوگ باہر نکلیں باہر آپ کی صحیح ہے لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر میرا کیمرمن دکھائے پیچھے بھی دکانے بند ہیں اور میں بڑی دکانے بند بھی دیکھتا رہا ہوں ہم نے دیکھی ہیں لیکن یہ بڑی ایسے نہیں ہوگا وہ بات کریں گے جو بات کھل کے ہوگی اس عمام کو سوچ سمجھ نہیں آرہی یہ عوام سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حق لینے کے لیے تیار نہیں ہے بوٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر کون نکلے گا باہر سری لنکا ہے جہاں پر انقلاب کے لیے پنگلہ دیش کے لوگ ہیں انقلاب کے لیے آپ نے اور میں نے انقلاب لینا ہے ہم اپنے کاروبار بند کریں ہمارے کاروبار کے پلے ہے کیا کون کمار ہے اس کاروبار سے دھائی دھائی لاکھ روپے آپ بل دے رہے ہیں لیکن وہ بل دینا آپ کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو آپ خموشی سے رک جاتے ہیں کیوں رکتے آپ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں وہ پولیس والے کھڑے ہیں وہ تقریباً کوئی پندرہ سے بیس پولیس والے ہیں یہ بند کر رہے ہیں ابھی بزار میں دیکھتا ہوں یہ پولیس والے آپ کے سامنے کھڑے بھی ہو جائیں لیکن ہمارے اندر جرت کہاں سی آئے گی حسینیت کس کے لیے تھی کربلا کس کے لیے تھا مولا حسین نے جو قربانیہ دی وہ آپ کے اور میرے لیے سبق اموز تھی کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے ہر دور کے یزید کو انکاری ہونا ہے آپ نے آج آپ یزید کے سامنے ڈر رہے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہے یہ پندی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب سے آئے ہوں زیلہ جھنگ سے میرا تعلق ہے تن تنہا اکیلہ آئے ہوں ایف آئرے ہیں میرے اوپر رات کو میرے گھر میں جا کر ریڈ کرتے ہیں وہ میں ہر ریلی میں ہر جلسے میں ہر جگہ پر پہنچتا ہوں آپ دیکھتے ہیں مجھے لیکن یہ دکان میں کیوں کھولی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان جیل میں کس کے لیے بیٹھ ہے اس کے اپنے بچوں کا کوئی داداروں میں آر یہاں پر نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہا ہے ہمیں حق دینا چاہتا ہے وہ تو واحد وہ لیڈر ہے جو اپنے جسم کے آزاب بھی جب مرے گا تو اس قوم کو ٹونیٹ کر کے مرے گا بھائی جان اس قوم کے لیے یہ لمحہ فکری ہے آج احتجاج تھی آج احتجاج ہے تنکے کی چوٹ پہ کریں گے ہر صورت میں کریں گے چانے دینی پڑی اب خون کے علاوہ انقلاب نہیں آ سکتا اور میں یہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انقلاب لانے پاکستانیوں کا انتظار نہ کرو یہ انقلاب پی ٹی آئی خود لے کر آئے گی انقلاب آپ دکھا دی جئے گا سامنے گیدرنگ ہو رہی ہے پولیس آگئی ہے جنابِ حالہ اور کنٹینر نے بند کیا ہے آس پاس سے پولیس آرہی ہے بھائی کی بات بڑی صحیح ہے کہ بھائی اگر آپ سارے کٹھے ہو جائیں تو پھر کسی کا باپ بھی آپ کو ڈرانی سکتا مسئلہ سارا اس وقت ایک ہی ہے اور وہ ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے جید کے سامنے لازکی بات مخصر کیجئے گا پولیس آرہی ہے بس ایک آخری شعر ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح